پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزیرت عوانائی کی انوکھی منتق سامنے آئی ہے کہتے ہیں حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہے پیٹرول اتنا مہنگا نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا وفاقی وزیرت عوانائی عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں بھارت سمیت برسگیر کے دیگر ممالک کی نسبت اب بھی سب سے کم ہیں وفاقی وزیرت کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے پر یقین رکھتی ہے اور اس لئے پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں کیا گیا جتنا ہونا چاہیے تھا عمر ایوب نے کہا کہ گزشتہ ماہ عالمی مندی خام تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپے کی قدر میں بھی تین روپے کی کمی ہوئی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی مندی اور روپے کی قدر کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں 31 روپے 58 پیسے جبکہ دیزل کی قیمت میں 24 روپے 31 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا مگر حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں 25 روپے 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافہ کیا ہے عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہمسایہ ملک بھارت سمیت بڑے سغیر کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں اب بھی کم ہیں بھارت کے شہر دہلی میں پیٹرول 80 روپے 13 پیسے کولکتہ میں 81 روپے 82 پیسے چنائی میں 83 روپے 33 پیسے اور ممبئی میں 86 روپے 91 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 89 ٹکا اور نیپال میں 85 روپے مقرر ہے جبکہ سری لنکا میں 104 سری لنکان روپے فی لیٹر پیٹرول دستیاب ہے